آدھا آپ نمسکار سچرکال میں ہوں نظیر اور آپ جڑ چکے ہیں ہمارے کارکرم آج صبح میں ہم اپنے اس کارکرم کے اندر چرچہ کرتے ہیں اس تدھی پر گھٹت کچھ پرمخ گھٹناوں کی تو آج ہے تین دسمبر تین دسمبر اٹھارہ سو انتیز کو لارڈ ویلیم بینٹک نے ستی پرتھا پر روک لگائی حالانکہ ستی پرتھا کے خلاف راجہ رام مہان رائے نے ایک لمبا سنگرج کیا تھا اس روک لگانے کے باوجود بھی ستی پرتھا پوری طرح سے سماپ نہیں ہوئی پھر حضرواد کے ساتھویں نظام انہوں نے اٹھارہ سو چھتر میں جن کا نام تھا محبوب علی بہت سختی سے اپنے ریاست کے اندر آدیش جاری کیے تھے کہ کسی بھی طرح کی چھوٹ دینے والے آدھیکاری کو دنڈت کیا جائے گا تین دسمبر انیس سو بانوے اس دن سنیوکت راش سنگ نے تین دسمبر کو انتر راشتے وکلانگ دیوست کے روپ میں منانے کا ننے لیا ہے تب سے تین دسمبر کو انتر راشتے وکلانگ دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اس کا مقصد وکلانگوں کو ساری دنیا میں ان کے ادھیکار پوری طرح سے دیے جائیں یہ سنشت کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ان کی کلانکاری یوجناوں کو پروت ساہید کیا جائے تین دسمبر انیس سو اکھتر کو بھارت کی ایک مہتپوں گھٹنا گھٹی یہاں بھارت پاک یودھ کی شروعات ہوئی اور ایک نئے راشتری یعنی کہ بنگلہ دیش کا ادھے ہوا بنگلہ دیش جو کہ پور میں پاکستان کا ایک حصہ تھا اور پوروی پاکستان کہلاتا تھا لیکن اس یودھ میں پاکستان کو موکی کھانی پڑی جہاں پر 95000 سینکوں کو اپنے جنرل نیازی کے نیتیت میں سمرپن کرنا پڑا تین دسمبر 1796 کو باجی راہ دیرتیے کو پیشوہ بنایا گیا مراتھا سامراج کا اور یہ انتیم پیشوہ ثابت ہوئے تین دسمبر تین دسمبر 1967 کو بھارت کا پہلا راکٹ رونی بھٹ 75 رونی بھٹ 75 پرکشیپیت کیا گیا تو آج صبح اتنا ہی کل صبح پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ